بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ملازمت کی بحالی یا کسی بھی مخصوص ملازمت کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں جو ابھی میں مثالی پیش کرتا ہوں یہ عمل رموز الجفر میں درج ہے یہ عمل مولانا عبدالکریم علمی کا واضح کردہ ہے ان کے زمانہ میں وزارت کا عودہ خالی ہوا اور مسند وزارت حسن سنائی کو دی نظام الملک اس مرتبہ کے خواستگار تھے اور وہ مولانا صاحب کے پاس پہنچے جو اس وقت اثار جفریہ میں یگانہ روزگار تھے ان سے اپنا مقصد بیان کیا چنانچہ لوہ چاندی کی اور سات اطارد میں تیار کر کے دی گئی شرف یا اوج اطارد اس کے لیے بہت عام وقت ہے یہ چیز آپ نے یاد رکھ رہی ہے جس طریقے سے کتاب میں قبلہ صاحب نے لکھا ہے کہ چاندی کی لوہ پر لکھیں اور سات اطارد کی ہو اور اطارد شرف میں ہو یا اوج میں ہو یہ ساری چیزیں آپ جنتری میں دیکھ سکتے ہیں زنجانی جنتری میں اس لوہ کی برکت سے نظام الملک نے مرتبہ وزارت حاصل کیا اور ان کو غلبہ حاصل ہوا اگر کشی شخص سے کسی بنا پر استیفہ طلب کر لیا گیا ہو یا ملازمت کا خطرہ ہو یا محتل کر دیا گیا ہو یا ترقی پانے میں کئی بندے مقابل ہوں اور وہ اپنا حق حاصل کرنا چاہتا ہو تو یہ عمل کریں اب آتے ہیں عمل کی طرف سب سے پہلے آپ نے نام ماں والدہ لکھنا ہے تراب بن اکرا یہ اس طریقے سے جو بھی آپ کا اپنا نام لکھنا ہے اپنی والدہ کا نام لکھنا ہے میں نے یہاں پر اپنے بیٹے کا نام لکھا ہے اور مثال سمجھانے کے لئے تو یہاں پر تراب بن اکرا میں نے امام والدہ لکھ دیا اب اللہ پا کے دو مبارک نام معزو مجید یہ لکھا اب اس افسر کا اس عودے کا نام یہاں پر لکھنا ہے جو بھی آپ پر ہے اس کا نام لکھنا ہے بمع اعودہ افسر کا نام اور عودہ مثال کے طرف ارباب مینجر جو بھی افسر کا عودہ ہے وہ لکھیں نیک عوالدار صبیدار جو بھی عودہ ہے وہ لکھنا ہے اور یہاں پر اپنا اور اپنی والدہ کا نام اور درمیان میں اللہ پا کے مبارک نام بہت ہی آسان عمل ہے اس کے لئے جو نقش آپ نے پور کرنا ہے اس کی ویڈیو اس کی اینڈ سکرین پر مل جائے گی جو میں نے کل اپلوڈ کی ہے وہ اس لئے پہلے اپلوڈ کر دی تھی کہ عمل بہت بڑا ہو جائے گا بیس پچیس منٹ لگ جائیں گے پھر سمجھ کسی بات کی نہیں آئے گی یہ عمل آپ خود تیار کر سکتے ہیں کوئی اتنا بڑا مشکل کام نہیں ہے اور سے سمجھ لیں بہت کمال کا عمل ہے اب یہاں پر یہ لکھنے کے بعد کیا کرنا ہے ان کو الگ الگروف میں لکھتے ہیں یہ کرنے کے بعد اس کی تکثیر جفری کرنی ہے تکثیر جفری کی بھی ویڈیو آپ کو اس کی اینڈ سکرین پر مل جائے گی کیسے کرنی ہے ایک عرف یہاں سے لینا ہے ایک یہاں سے لینا ہے اور یہ عمل بار بار کرتے جانا ہے اس وقت تک جب تک یہ سطر برامن نہ ہو اب جتنی بھی سطریں یہاں پر برامن ہوں یہاں پر اس کی تکثیر کروں تو اس پیج پر بھی نہیں آئے گی اور ٹائم بھی بہت لگے گا جتنی سطریں جب تکثیر ہو جائے جفری اس کے بعد آپ نے ساری تکثیر کے عداد نکالنے ہیں اس ایک سطر کے عداد نکالیں اور پھر جتنی بھی لائنیں ہوں ان سب کے عداد نکالنے ہیں یاد رکھیں یہ سطر دوبارہ نہیں آپ نے لینی جتنے بھی عداد ہوں کل عداد کو آپ نے اکٹھا کر لینا ہے یہ عداد معلوم کرنے کے بعد آپ نے یہ نقش مسدس کی چال ہے اس چال سے آپ نے نقش پر کر لینا ہے ان عداد کا ٹھیک ہے نقش کی بارے میں میں نے بتا دیا کہ ویڈیو کے انٹ سکریم آپ کو مل جائے گا کس طرق سے پرک کیا جاتا ہے جتنے بھی عداد ہوں کل عداد کا نقش مسدس پر کر لینا ہے یہاں تک عمل حل ہو گیا نقش مسدس لکھنا ہے یہ لکھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اب افسر کا نام اور اس کا عدد لکھ کر حروف سوامت کے ساتھ امتزاج دینا ہے یہ عدد ہے اور یہ افسر کا نام ہے اب یہاں پر امتزاج کیا سے دینا ہے علف، رے، بے، علف، ارباب، میم، یہ، نون، یہ، جین، رے، منیجر یعنی یہ اس کا عدد ہے اور امتزاج کیا سے دینا ہے عروف سوامت کے ساتھ ایک عرف لینا ہے اس کا اور ایک عروف سوامت کا یہ عروف سوامت ہیں علف، اے، ڈال، رے، سین، سواد، توئن، این، کیاف، لام، میم، وہ، ہے اب یہاں پر گور کریں علف، علف، اس طریقے سے یہ امتزاجی سطر بنے گی امتزاج میں یہاں پر لکھتے ہوں امتزاج یہ امتزاجی سطر بنے گی علف، علف یعنی ایک عرف افسر یا جو عدے کا نام لکھا ہے یہ یہاں سے لینا ہے اور ایک نیچے سے اور ان دونوں کو ایسے لکھتے ہیں علف، علف رے، رے، حے تیسر عرف ہے بے، دال اس طریقے سے ساری سطر بنے گی ان کو آپ اس میں مکسٹ کر دینا ہے یہ امتزاج ہے اس کی بھی ویڈیو آنٹ سکرین پر آپ کو مل جائے گی کہ امتزاج کیسے کرنا ہے کیونکہ یہ عمل کافی لمبا ہے یہاں پر اس پیج پر تو آپ کو سمجھ نہیں آسے گا دو مسئلے یہاں پر حل ہو گئے آپ کے دو یہاں تک عمل تیار ہو گیا تقصیر کے داد نکال کر ناکشہ آپ نے لکھ لیا اس چال کے مطابق یہ چال ہے اور افسر ماعودہ اس کا نام اور روح روح سوامت کے ساتھ امتزاجی سطر بھی آپ نے ملوم کر لی اب جو امتزاجی سطر ہوگی یہ آپ لیں گے اس کا آپ نے کیا کرنا ہے اگر جفتوں تو چار چار کو جوڑ کر کلمیں بنانے ہیں اگر تا کو ہوں تو پانچ پانچ کی کممات بنائیں اور ان کو نقش کی چاروں طرف ایک ایک بار لکھ دیں ٹھیک ہے یعنی یہاں پر بے دال بے دال جتنی بھی سطر ہوگی ان کو گنتی کریں اگر جفت ہیں تو یہ ایک دو تین چار یہ چار روح الگ کر لیں اس طریقے سے پھر اگلے چار الگ کر لیں پھر اگلے چار ان کو اس نقش کے جو نقش آپ نے لکھنا ہے اس نقش کے چاروں طرف ان حروف کو لکھنا ہے جو امتزاجی سطر سے آپ حاصل کریں گے اگر حروف تاک ہوں تو پانچ پانچ کے آپ نے حرف جوڑنے ہیں اور پانچ پانچ کے جوڑ کر آپ نے کلمیں بنا لینے ہیں وہ کلمات آپ نے نقش کے چاروں طرف لکھ دینے ہیں یہاں تک امل حل ہو گیا اگر آپ کے پاس کتاب پڑھئے تو بہت زیادہ آپ کو آسانی سے سمجھ جائے گا یہ نقش کے چاروں طرف لکھتی ہے اب نقش کے چاروں یہ جو اسماں ہیں یہاں پہ میں لکھتا ہوں یہ چاروں اسماں آپ نے نقش کے درمیان لکھنے ہیں یعنی یہاں 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 اور یہاں وہ یہ ہیں یہ چار نام ہیں چار موقع سب سے پہلے یا تہمائلو یا دوسرا یا مکیائلو یہ اسم لکھنے ہیں یہ اسماں ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ دو تیسرا یا اسبوس یا اس بوس اس طریقے سے اور یا اہیا یا اہیا یہ چار نام آپ نے لکھنے ہیں نقش کے چاروں طرف سنٹر میں ایک یہاں 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 اور یہاں یہ چار نام اب اس کے آگے چار ایوان لکھنے ہیں یہ چار ایوان ہیں یا کفتیالی یوش یا کفتیالی یوش ایک ایک دوسرا یا متعالموش یا تحالموش یا موش اور یا عمل یوش یا عمل یوش یہ چار اسم آپ نے نقش کے سنٹر میں لکھ دیئے اور یہ چار ایوان بھی نقش کے سنٹر میں چاروں کونوں پر لکھ دیئے جہاں سے مردی لکھتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں یہ چاروں کونوں پر لکھنا ہے ٹھیک ہے اس لکیر کے بار چاروں طرف اور روح سوامل کے امتزاجی سطر لکھ دیں یعنی نقش کے یہ چاروں نام لکھیں کے سنٹر میں جو آپ کلمات بنائیں گے وہ بھی چاروں طرف سے لکھنے ہیں اور جتنے روحوں کا ایک دیرہ بنا دینا ہے نقش کے گرد ٹھیک ہے نقش کے اوپر آپ نے لکھنا ہے ساتھ سو چھاسی لکھنا ہے یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عداد لکھنے ہیں اور نیچے لکھنا ہے یا معزو یا مجیدو ٹھیک ہے یہاں پر یہ مقصد لکھنا ہے یا معزو یا مجیدو فلان بن فلان یعنی یہاں پر میں نام کرتا تراب بن اکرا کو فلان کام میں کمیابی عطا فرما کو ملازمت میں کمیابی عطا فرما یہ مقصد لکھ دیا آپ نے نقش کی نیچے آپ کیا کرنا ہے نقش کو لپیٹ لینا ہے اگر آپ کاغذ پر لکھتے ہیں لیکن جو پہلے بتا چکوں کہ چاندی کی لہو پر لکھیں چاندی کی پلیٹ بنوائیں اس پر کنندہ کر لیں اگر وہ ہو تو اس کو آپ نے زرد کپڑے میں باندھ لینا ہے عمل کرتے دوران آپ نے لوبان کی امبر کی لوبان کی دھونی دیں تشبو لگائیں نقش کو پاس رکھیں اور کوشش کریں جب تک آپ کا مقصد اصل نہیں ہوتا یا معزو یا مجیدو یا معزو ورد کرتے رہیں بلا تعداد ورد کرتے رہیں انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت جلد کامیابی ہوگی عمل اس طریقے سے تیار کر لیے جہاں پر میں نے سارا سمجھا دیا ہے نقش کا طریقہ پہلے ویڈیو اینڈ سکرین پر مل جائے گی یہ ہے دوبارہ ذرا آسانکہ دیتا ہوں تقصیر جفری کرنی ہے کل عداد کا نقش مسدس لکھنا ہے اس کے بعد افسر کا نام اور عوضہ اور حروف سوامت کے ساتھ امتزاج دینا ہے امتزاجی سطر اگر تا کو تو پانچ پانچ کو جوڑ کر کلمیں بنانے ہیں اگر جفت ہو تو چار چار کو جوڑ کر کلمیں بنانے ہیں یہ آپ نے نقش پر لکھ دینا ہے اور سنٹر میں چاروں طرف یہ چار نام لکھنے ہیں اور یہ چار ایوان لکھنے ہیں نقش کے چاروں طرف اور اس کے بعد آپ نے حروف سوامتہ کہ یہ جو انتزاجی سطر ہوگی یہ حروف بھی نقش کے چاروں طرف اس طریقے سے لکھ دینا ہے ٹھیک ہے یہ لکھنے کے بعد آپ نے نقش کو لپیٹ کے پاس رکھ لینا ہے اگر لو اپلیٹ اس کو زرد کپڑے میں باندھ کے اپنے پاس رکھ لیں عمل کے دوران دھونی دیں اور یا معزو یا مجیدو کا ویردے چلتے پھرتے کرتے رہیں اس میں سب سے مشکل کام ایک ہی تھا جو نقش مسدس پور کرنا ہے باقی تو یہ ایک دوست نے کمنٹ بھی کیا تھا کہ اس عمل کو ویڈیو میں شیئر کر دیں تو رموز الجفر میں یہ عمل درج ہے صفحہ نمبر ایک سو چودہ پر ایک سو تیرہ چودہ پر اور پھر بھی کسی بات کی سمجھیں یہ تو کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں دعاوں میں یاد رکھی گا علم جفر کے عمل جب بھی آپ کرتے ہیں تو نماز کی پابندی کریں جھوٹ سے پریز کریں رزقی حلال کھائیں اور محمد والے محمد پر درود پاک کا ورد کرتے رہیں کسرت سے درود پاک پڑیں تو انشاءاللہ عمل میں تاثیر ہوگی ہم گنے گار انسان اللہ تعالیٰ کی ذات رحیم کریم ہے وہ ہی تاثیر ڈالتی ہے اس کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا اور یہ ترتیب جو بزرگوں نے بتائی ہے جو علم جفر کی مقصود ترتیب ہے علماء جفر نے بتائی ہے اگر اس کی ترتیب کی مطابق عمل کیا جائے تو انشاءاللہ جائز مقصد میں کامیابی ضرور ہوتی ہے عاملوں سے بچیں پہرے دوستو اپنے مسئلے اور مسئلے کے لیے خود عمل کریں خود تیار کریں انشاءاللہ بہت سکون آئے گا آپ کو اللہ نے گہبان